بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے بھی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے اولاد کا مسئلہ ہے جادو جنات کا مسئلہ ہے رزق کی بندش کا مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے باہر ملکوں کے جب جاتے ہیں وہاں پہ ویزو کی پرابلم ہوتی ہے کسی بھی قسم کی کسی بھی پریشانی ہو آپ اس بہن سے آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور آج وزیفے سے پہلے سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک پنچایا کریں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پنچاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ وہی تو ہے جو تمہاری تمام ضرورتیں اور حاجات کو پورا کرتے ہیں تو اپنے رب سے مانگو نمک گھر میں ختم ہو جائے یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو کسی سے نہ مانگو اللہ پاک پسند کرتے ہیں جو اللہ پاک سے فریاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں نام ان کو ممکن بنانے کا جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کیسی بھی پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو روز جیسا کہ آپ کو کوئی بیماری لگی ہو روز آپ کو تکلیف ہوتی ہو کوئی بیماری ایسی ہے جیسے کینسر جیسے اوٹ بڑی بڑی بیماری میں نام نہیں لینا چاہتی تو وہ بھی اگر ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانی سخت سے سخت ترین پریشانی نیت کر کے کریں رزق کی کمی ہے رزق نہیں ہے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے رزق نہیں آتا کھانے پینے کی تنگی ہے بیماری ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور آپ یہ وظیفہ کریں اور دو رکت نماز پڑھنی ہے مغریب کے ٹائم یا پھر عشاء کے ٹائم کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ جو ہے آپ نے دو رکت توبہ دو رکت حاجت پڑھ کے آپ نے دونوں الگ الگ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھ کے ٹھیک ہے سجدے میں جانا ہے اور جو دعا مانگنی ہے آپ مانگیں یقین مانیں صبح آپ کا کام ہو جائے گا بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے چاروں کل کو پڑھ کے اللہ سے فریاد کریں فوراً اچھا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ آپ یہ ایک دفعہ ضرور کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ جتنی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ آپ کی ختم ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لئے دعا بھی کرے گی اور ساتھ میں آپ کا مسئلہ بھی حل